ایک مارے دوست ہیں بزرگ ہیں وہ بڑے ہو گئے کافی وہ بچوں کی ساری شادیاں ہو چکی ہیں لاہور میں رہتے ہیں وہ تو ایک دن مجھے روکے کہنے لگے کہ آپ کبھی بیان میں یہ بھی کہیے گا میں نے کہا جی کیا کہنے لگے سارے اندھی گل نہ کر دے کدھی ساتھی بھی کر دے میں نے کہا جی کر دیں گے آپ کی آپ بتائیے کیا کہتے ہیں دیکھیں اب ہم گھر میں اکیلے ہیں میں نے کہا وہ کیا انہوں نے مجھے ایک شعر پڑھ کے سنایا لیکن جب میں نے وہ سنا یار وہ بھی رو پڑے میں بھی رو پڑا اب وہ شعر سنیے گا وہ کہنے لگے کہ پتر لے گئے نوہاں پتر لے گئے نوہاں تیاں لے گئے ہور مائی بابا ایمیں بیٹھے جیمیں بیٹھے چور وہ جب بات کی آپ یقین کرے ہیں اگر دیں یار کلنگ ایکلے بیٹھے ہیں تنہائی کھا گئی نہ تھی یہ نا پتر پتر آپ علیہ دا ہو گئے عورتیاں اپنے کراچلیاں گیاں ساڑا بھی کو راہ ہے ساڑا بھی کو یار ہے ساڑا بھی کو سجنے تو یہ بات مجھے کھا گئی میرا صرف آپ سے ایک ہی محبت کا پیغام ہے اگر جینہ دی ماما زندہ نے یار ماما کھوڑ بیٹھے آ کر انہ دے دردہ سنے آ کر جینہ دے باپ زندہ نے ابے کو بیہ کے والد کو بیہ کے وہ دی گھل سنے آ کر ایک باری پیار نہ لو انہوں نے جب ہی پاکے اببا جی اببا جی اے تھوڑا بیٹا ہے پیشنیاں معافی کوئی دیل دی گھل کہے نہیں نہیں تو آپ جانتے نہیں خدا کی قسم آپ کو ملنے کے لئے قبرستان جانا پڑے گا پھر آپ کو اس دن پتہ لگے گا کہ میری ماں تھی اور میرا باپ تھا تو اپنے گھر کو زندگی میں قبرستان نہ بناو تو ان کی تنہائی کا ازالہ کرو ماں باپ بڑی دولت ہے ایک بڑے پیار دی جگہ ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے اے تھے رحمت فرمائے تو ماں بچاری انتظار کر دیئے زندگی جبی انتظاری کر دیئے ہاں میرا پتر نہیں آیا ساری زندگی بچے دا انتظار کر دی رہی آج بچاری قبر ویچ بھی کہندی ہاں میرا پتر میں انہوں ملنے نہیں آیا جایا کرو یار ماں باپ کے قسم